اسلام علیکم ویوریز ویوریز آج ہم بات کریں گے کہ خرانک سلیپ ڈسورڈر سے کیسے ریکاور کیا جا سکتا ہے کیونکہ موسٹ آف دی ٹائم ان آل پارٹ آف دی ورلڈ یہ انزائیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے ہم اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ کیسے آپ انسومنیا سے ریکاور کرتے ہیں بائی ریکاورنگ فرم دی انزائیٹی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں سلیپ ڈسورڈر کی طرح ہوتے ہیں جیسے کہ ابسرکٹیف سلیپ ڈسورڈر ہوتا ہے نارکلیپسی ہوتا ہے ریپیڈ آئے مومنٹ سلیپ ڈسورڈر ہوتا ہے پیریوڈک لیم سنٹروم ہوتا ہے اسی طرح ایکسسیف لیگ مومنٹ پروبلم ہوتی ہے اور انسومنیا جو ہے وہ بھی ایک پروبلم ہوتی ہے کئی پروبلمز تو سلیپ ڈسورڈر کی جو ہے وہ میندیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں جس میں انسومنیا آتا ہے اور انسومنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی نین سو نہیں پاتا جب نین کا ٹائم آتا ہے تو وہ ویٹ کرتا رہتا ہے اور وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے کہ مجھے نین کیوں نہیں آرہی اور اس کی وجہ سے انسائٹی بھی کریئٹ ہوتی ہے اور اس کی جو سلیپ ہوتی اس کی کوالٹی بہتر نہیں ہوتی وہ رات کو اٹھ بھی جاتا ہے تو پھر اسے سویا نہیں جاتا اور پھر جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کو بہت فٹیگ سی فیل ہوتی ہے ایسے لگتا جیسے اس کی رات جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں گزری اور پھر پورا دن آگے ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی سردرد کا ہونا اور باقی میڈیکل کنیشنز کا آ جانا so you know it's a very bad vicious circle جس میں ایک انسان جو ہے نا وہ فس جاتا ہے اور اس کا سارا کا سارا اگر ہم دیکھیں کہ جو ایک آپ کی جو behavioral ایک point of view سے اگر دیکھا جائے تو sleep disturb ہونے سے ایک ایسا eventually sleep disorder generate ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا سارا کا سارا routine work ہے اور functionality ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے سب سے پہلے اس کو explain کرنے کے لیے میں آپ کو یہ phenomenon explain کروں گا کہ stress کیا ہوتا ہے stress جو ہوتا ہے وہ بڑا important ایک factor ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے stress ایک disorder نہیں ہے stress ایک phase ہے اور stress جو ہے نا وہ ایک feeling ہے جو کہ آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے اگر stress نہیں ہوگا تو آپ motivate نہیں ہوں گے آپ کوئی کام نہیں ٹھیک سے کر سکیں گے جیسے کہ اگر آپ کو stress نہیں ہے تو آپ drive نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ accident کر دیں گے اگر آپ کو stress نہیں ہے اور اسی طرح آپ صبح اٹھ نہیں سکیں گے آپ کام پہ نہیں جا سکیں گے آپ occupational اپنی جو routine ہے اس کو maintain نہیں کر سکیں گے جو worrying ہوتی ہے یہ ایک stress کا part ہے so worrying and stress is almost the same thing so worrying ہونا بہت ضروری ہے لیکن جب excessive worrying ہوتی ہے تو وہ anxiety میں تقدیل ہو جاتی ہے کبھی کبھی کئی لوگ جو کہ بہت آسانی سے نین میں چلے جاتے ہیں ان کو بھی نین آنا بند ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نین میں جانے کے لیے نین کے بارے میں بہت زیادہ worry کر رہے ہوتے ہیں so because آپ کا جو mind ہے اس نے کچھ تو کرنا ہے اور اس کا کام ہے thoughts produce کرنا تو کبھی کبھی وہ ایک بہت normal سے phenomena کو جس کو نین کہتے ہیں جو کہ ہر انسان لیتا ہے اس کے بارے میں اتنی thoughts generate کرتا ہے کہ you stop sleeping آپ کو نین آنا بند ہو جاتی ہے آپ اسی کے بارے میں worry کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنی worry کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو نین میں جانے کے لیے sleeping pills کھانی پڑتی ہیں اور یہ sleeping pill کھانا ایک biological intervention ایسی ہے کہ جو آپ ہارمون آپ کی body خود سے generate کرتی ہے وہ sleep والی pill جو ہے وہ پھر generate کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے اوپر dependent ہو جاتے ہیں تو ہم بات کریں گے کہ ہم کیسی کوئی ایسی intervention جو ہے وہ psychological لے کر آ سکتے ہیں یا behavioral لے کر آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں medication پر نہ جانا پڑے اور ہم اپنی sleep disorder کو ویسے ہی resolve کر لیں اچھا اس کے لیے آپ کو پہلے ہی سمجھنا پڑے گا کہ sleep جو ہے وہ کتنی important ہے ویسے تو ہر انسان کو پتا ہے کہ sleep بہت important ہے لیکن کچھ ایسی awareness میں آپ کو دوں گا جو کہ آپ کے لیے ایک reasoning develop کرنے کے لیے بڑی important ہے sleep کے دوران body اپنے آپ کو restore کرتی ہے جب آپ نین لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا سارا جو body اور brain کا function ہوتا ہے وہ shut down ہوتا ہے پہلے slow down ہوتا ہے پھر shut down ہوتا ہے اور وہ اپنے ساری جو چیزوں سے recover کرتا ہے جو بھی problematic parts ہوتے کیونکہ body اپنے آپ کو خود سے ٹھیک کرتی ہے اگر آپ کی sleep ٹھیک نہ ہو اور آپ sleep میں نہیں ہیں تو وہی function جس وقت جو اس کے سونے کا وقت ہے اس دوران وہ پھر disturb ہوتا ہے اور آپ کو مزید جو ہے وہ physical problems جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں اور اس سے آپ کی memory lose ہوتی ہے آپ کو heart issues ہوتے ہیں آپ کو cardiac arrest ہوگا یا آپ high blood pressure یا diabetes کے مریض بھی بن سکتے ہیں people جو وہ لوگ جو کہ جن کی sleep disturbed ہوتی ہے وہ likely to you know get into the depression and a correlation ہے between less sleep and bipolar disorder تو کافی سارے جو problems ہیں وہ medical related بھی اور psychological related بھی اگر آپ کو sleep disorder ہے تو اس کی وجہ سے generate ہو سکتے ہیں so this is how important the sleep is now let's talk about کہ ہم sleep کو کیسے ٹھیک کریں اپنی anxiety کو lower down کر کے ٹھیک ہے تو بیورز اب میں بات کروں گا کہ ہم کونسی ایسی precautions لے سکتے ہیں جس سے ہماری sleep بہتر ہو without going on the medication ٹھیک ہے اس کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو یہ explain کروں گا کہ ایک آپ کی daytime routine ہے اور ایک آپ کی bedtime routine ہے ان دونوں کو آپ نے بہتر کرنا ہے daytime routine کے اندر سب سے پہلا مشورہ میری طرف سے یہ ہے کہ آپ صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیں ٹھیک ہے I know it's very difficult because آپ کی نین پہلے ہی پوری نہیں ہوئی اگر آپ دو یا تین بجے سوتے ہیں تو آپ کب جاگیں گے اور اگر آپ صبح چھ بجے جاگ دیں گے تو پھر تو آپ کو نین مزید آئے گی so this is the idea کہ آپ جلدی اٹھیں جلدی اٹھنے کے بعد ہوگا آپ کے ساتھ کیا کہ آپ پورا دن جو ہے نا آپ کو yawning بھی ہوگی آپ جماعیاں بھی لیں گے آپ کو تھوڑے تھوڑے سے naps لینے کی بھی ضرورت پڑے گی کئی لوگ اپنی seat پہ بیٹھے بیٹھے اگر وہ office میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ سو جاتے ہیں اور کبھی جو لوگ گھر میں ہوتے ہیں یا شاپ پہ ہوتے ہیں کسی office میں کام کرتے ہیں وہ وہاں پہ سونے کی کوشش کرتے ہیں تو پانچ پانچ دس دس منٹ کے naps لے کر وہ اپنے دن کو گزارتے ہیں اصل میں اگر آپ یہ کرنا چھوڑ دیں تو آپ شام تک اتنے زیادہ exhaust ہو جائیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ نیند آنے کی ضرورت پڑ جائے گی اور آپ کی نیند جو ہے نا وہ جلدی آ جائے گی اور پھر آپ ایک ہی وقت میں quality sleep لے لیں ٹھیک ہے پھر جب آپ نے اس cycle کو شروع کر دیا تو یہ جو آپ کی body ہے نا body loves to go into the cycle correctly adjust کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے دوسری چیز یہ کہ آپ نے bed time جو اپنی routine ہے اس کو بہتر کرنا ہے اس کو بہتر کرنا ہے کہ سب سے important طریقوں میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے bed پر چلے جائیں تو آپ technology کا استعمال نہ کریں کیونکہ جب آپ جیسی آپ bed پر جاتے ہیں تو آپ کی body کو یہ message ملتا ہے کہ آپ کا سونے کا وقت ہے اور بہت سارے لوگ آج کل جو کہ technology lover ہیں including myself ہم لوگ جب bed پر جاتے ہیں تو ہم bed پر جانے کے بعد ہم نے سارے whatsapp سب کچھ ہم نے وہاں پہ کرنا ہوتا ہے اس وقت جو hormon sleep hormon آپ کی body generate کرتی ہے اگر آپ اس کو اس وقت سو کے استعمال نہ کریں تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو sleep نہیں آتی ٹھیک ہے دوسرا precaution میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کمرے کی lighting بہتر کریں آپ table lamp کا side table lamp کا استعمال کریں جس کے اندر yellow light ہو rather than white light کیونکہ mostly ہمارے گھروں کے اندر white light ہوتی ہے اور white light جو ہوتی ہے وہ sleep کے لیے اتنی زیادہ beneficial نہیں ہے جتنی yellow light ہوتی ہے اور اگر آپ اپنے کمرے کی ساری lights کو بان کر کے صرف ایک side table lamp کے اوپر yellow light کا استعمال کریں تو وہ آپ کو sleep میں جانے کے لیے بہتر مدد فرام کرے گی اس کے بعد کئی precautions ہو سکتے ہیں جیسے light کو کم کرنا باہر سے جو شور آ رہا ہو آپ کے گھر میں اگر کوئی باقی لوگ جاگ رہے ہیں اگر آپ کے گھر کی روٹین ایسی ہے کہ سارے دو تین بجہ تک سوتے ہیں تو آپ ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے اس ہونے کا وقت ہے اور مجھے اس وقت دستاب نہ کریں اس کے بعد سب سے زیادہ important چیز آتی ہے جو میں استعمال کرتا ہوں اور جو میں ہمیشہ لوگوں کو recommend کرتا ہوں جو سب سے زیادہ powerful طریقہ ہے وہ ہے meditate کرنا meditate کا مطلب ہے دھیان کرنا آپ meditate کسی بھی تنہا سے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی وقت میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو ایک خالی جگہ ایک plank جگہ چاہیے ہاں اگر ویسی جگہ ہو تو وہ زیادہ beneficial ہے لیکن کہیں بھی بیٹھ کے اگر آپ meditate کرتے ہیں اور meditation کا مطلب simple اور simple viewers یہ ہے meditation is an art of doing nothing آپ کا جو mind ہے اس کا کام ہی ہے thoughts produce کرنا اور جو monkey mind ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا mind جو ہے وہ future کی worries کے اندر اور past کے regret کے اندر oscillate کرتا رہتا ہے you just have to do one thing کہ آپ اپنے mind کو اس oscillation سے نکال کے present moment میں لے آتے ہیں اور اپنا دھیان کسی بھی چیز کے اوپر لے کے مطلب آپ نے sance کے pattern کے اوپر لے جائیں آپ نے بالکل tip پہ لے جائیں nostrils پہ لے جائیں جو thoughts آئے اس کو آنے لیں اور 15 سے 20 minute آپ meditate کر لیں تو آپ کو ایسے feel ہوگا جیسے آپ نے 5 سے 6 گھنٹے کی sleep لی ہے اتنی relaxation آپ کو feel ہوگی اور جو وہ state ہوتی ہے relax state وہ آپ کو sleep میں جانے کے لیے بہت زیادہ مدد فرام کرے گی یہ میرا عزمائی ہوا طریقہ ہے اور میں ہمیشہ لوگوں کو یہ ریکمند کروں گا کہ وہ جو ہے meditate کریں اس کے اندر guided meditations بھی کی جا سکتی ہیں اور self meditations بھی کی جا سکتی ہیں تو ویورز اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اگر god forbid آپ کو medicine لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے to control your sleep disorder تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے ویورز آپ کے برین کے اندر نیورو ٹرانسمنٹور ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں gamma amino bitric acid وہ ڈریکٹلی لینک ہوتا ہے آپ کے sleep کے ساتھ اور آپ کی جو انسومیا کے جو problem جنریٹ ہوتے ہیں اور جو آپ کی serotonin level ہوتا ہے وہ بھی جو ہرمون ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی آپ کی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں لینک ہوتی ہیں سو ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کو anti-anxiety پلتی جاتی ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کی sleep کو جو ہے وہ واپس لے کر آتی ہیں تو ویورز میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی sleep کو کے ساتھ تھوڑی سی محنت اگر آپ کر لیں تو آپ کی sleep بہتر ہو جائے گی کیونکہ we can easily say that sleep sleeping less is the mother of all anxiety related issues اور کسی بھی طرح کے anxiety related issues ہوں تو اس میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے disturb ہی sleep ہوتی ہے تو اس کے اوپر خاص دھیان دیں اس کو focus کریں اور اس کے اوپر جو اینہ کام کر کے اس کو بہتر سے بہتر کر لیں کیونکہ اگر آپ بہتر نہیں کریں گے تو eventually آپ کے لئے آپ کے لئے